تو حضرات جنازے کی نماز یہ فرض کفایہ ہے فرض کفایہ یعنی اگر بستی میں سے چند افراد اس نماز کو ادا کر لیں تو تمام کی تمام بستی اس ذمہ داری سے سب اکدوش ہو جائے گی اور اگر بستی میں سے کسی بھی فرد نے جنازے کی نماز ادا نہیں کی تو تمام کی تمام بستی گنے گار ہوگی اور حدیث میں اس کی بہت بڑی ترغیب ہے کہ جو انسان جنازے میں شریک ہو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرے اور اس کے بعد اس کے دفن میں شریک ہو اللہ کے نبی علیہ نبی علیہ الصلاة والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان دو قیرات ثواب کے ساتھ واپس لوٹے گا دو قیرات ایک قیرات حدیث میں آتا ہے کہ اہد پہاڑ کے برابر اور یہ مسلمان کا حق بھی بنتا ہے کہ مسلمان مسلمان کے جنازے میں شریک ہو اور اس کی تدفین میں یعنی دفن کرنے میں شریک ہو تو نماز جنازہ فرضک کی فایہ ہے اور نماز جنازے میں میت کا سامنے ہونا شرط ہے اس کے بعد امام میت کے سینے کے برابر کھڑا ہوگا اور جتنے حضرات پیچھے ہوں گے وہ تمام کے تمام طاق عدد میں صفے بنائیں گے اللہ کے نبی علیہ نبی عنہ علیہ الصلاة والتسلیم نے حکم دیا تھا حدیث پاک میں کہ آپ لوگ تین صفوں میں تقسیم ہو جاؤ اور ارشاد فرمائے کہ جس مسلمان کے جنازے میں تین صفیں اس کی جنازے کی نماز ادا کریں اور اس کے لئے استغفار کریں فقط او جبا اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی اس لئے مستحب اور پسندیدہ اور مسنون یہ ہے یہ تین صفیں ہوں اور اگر لوگ زیادہ ہوں اور تعداد زیادہ ہوں تو ایسی صورت میں پانچ یا سیات یا اس سے زیادہ بھی صفیں بنائی جا سکتی ہیں اور امام کے لئے ضروری ہے کہ امام میت کے وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں کی میت میں امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا اور اس کے بعد پہلی تقبیر کے بعد اب کھڑا ہونے میں عام طور سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے اور ان علاقوں میں جہاں پر کی بعض اوقات بہت لمبا موسم خراب رہتا ہے جیسے برف کا موسم ہے یا بارشوں کا موسم ہے ایسے اوقات میں ایک مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جنازے کی نماز میں آیا جوتے پہن کر جنازے کی نماز ادا کی جائے یا جوتے نکال کر ادا کی جائے یہ بہت اہم مسئلہ درپیش آتا ہے اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جس انسان کو اس بات کا اتمنان ہو کہ میرے جوتے کا تلوہ جوتہ بھی پاک ہے اور تلوہ بھی پاک ہے تو اس کے لئے اس بات کی گنجائیس اور اجازت ہے اجازت ہے کہ وہ ان جوتوں سے میں جنازے کی نماز ادا کر سکتا ہے لیکن اگر جوتے کا تلوہ یقینی طور پر پاک نہ ہو ایسی صورت میں اس کو جوتے نکال کر جوتے کے اوپر اپنا پیر رکھ کر نماز ادا کرنی ہوگی اگر زمین بھی پاک ہے جوتہ بھی پاک ہے ایسی صورت میں جوتے پہن کر ہی جنازے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے جنازے کی نماز میں چار تکبیریں ہیں پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے یعنی جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو سب سے پہلی تکبیر میں امام بھی مقتدی بھی تمام کی تمام حضرات کانو تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے اور سنہ پڑھی جائے گی اللہ کی حمد و تعریف کی جائے گی وہ جیسے نماز میں سنہ پڑھی جاتی اسی طرح سے یا بطور سنہ اور تعریف کے اگر کوئی سور فاتحہ بھی پڑھتا ہے اس کی بھی گنجائش ہے اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی اور دوسری تکبیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ نبی علیہ صلی اللہ و تسلیم پر درود شریف پڑھا جائے گا پھر اس کے بعد تیسری تکبیر اور تیسری تکبیر کے بعد پھر میت کے لئے دعائے استغفار کی جائے گی اگر میت بالک ہے عام دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا یہ جو پوری دعا ہے یہ پڑھی جائے یاد حدیث میں جو دوسری مروی ہے اللہم اغفر لہو و رحمہو و عافیہ و عفو عنہو یہ بھی طویل دعا ہے یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے بعد آخری تکبیر اور آخری تکبیر کے بعد پھر اس کے بعد دونوں طرف سے سلام پھر لیا جائے گا لیکن یہ بات ذہن میں رہے جو عام طور سے ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ پہلی تکبیر میں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن باقی جو تکبیرات ہیں جس کو امام زور سے ادا کرتا ہے اور ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے حضرات یا تو آسمان کی جانب اپنی نگاہ کرتے ہیں یا پھر اپنی گردن اوپر کی طرف کرتے ہیں یہ دونوں کی دونوں چیزیں بے اصل ہیں حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے صرف تکبیرات امام زور سے کہے گا اور پیچھے جنازہ ادا کرنے والے مقددی تمام کی تمام حضرات ان تکبیرات کو آہستہ پڑیں گے اور یہ چونکہ میت کے لئے دعا بھی ہو گئی سنا بھی ہو گئی اللہ کے نبی علیہ نبی علیہ صلی اللہ و تسلیم پر درود شریف بھی ہو گیا اس کے بعد میت کو اٹھایا جائے گا اس تابوت کو جس پر جنازہ رکھا گیا تھا وہ پلنگ ہو تابوت ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس پاک چیز پر اس میت کو رکھا گیا تھا اس کو اٹھائیں گے اور اٹھانے کے لئے جو حدیث میں طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ہر انسان اس کے پہلے آگی اگلی جانب کو سر کی جانب والے کو دائیں کندے پر رکھے پھر پیچھے والی جانب کو بائیں کندے پر رکھے پھر اگلی والی جانب کو پہلے دائیں طرف اور اس کے بعد پیچھلی طرف جائے گا پھر بائیں طرف پھر پیچھلی طرف جائے گا اس طرح سے دس دس قدم اٹھائے اگر جنازگاہ سے اس کی قبر لہد دور ہے تو وہاں تک اس انداز سے اٹھایا جائے اور اگر اس طریقے سے کوئی نہیں اٹھاتا ہے چند چند قدم بعض حضرات اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی اس کو بہت بڑی فضیلت اور ثواب اور درجہ ہے اور اس میں حکم ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ نبی علیہ السلام وہ تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو جب لے کر نکلیں تو ایسی صورت میں نہ بہت زیادہ تیز چلیں کہ جس سے میت کو حرکت ہو نہ بہت آہستہ چلیں بلکہ درمیانی رفتار میں چلنے کا حکم ہے نیز اس میں ایک بات ضروری ہے کہ عام طور سے غیر قومیں اپنی مردوں کو سواری پر سوار کرتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں اس لئے یہ حدیث میں منع ہے کہ اس طرح سے ان کی مشابت اختیار کرتے ہوئے گاڑی میں سوار نہ کیا جائے ہاں البتہ ضرورت ہو کہ جبکہ کوئی اٹھانے والا نہ ہو صرف دو ہی افراد ہیں جو اٹھانے والے ہیں یا پھر قبرستان گھر سے بہت زیادہ دور ہے ایسی صورت میں گاڑی پر سوار کرنا عذر کے وجہ سے جائز اور درست ہے اس کے بعد جنازہ مکمل ہونے کے بعد اس کو لے کر چلیں گے اور جنازے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم سے فورا جنازے کے بعد کوئی چیز ثابت نہیں ہے اس میں ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ وہ بچہ وہ بچہ جو کی ماں کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہو یعنی پیدا ہونے کے بعد اس کے اندر زندگی کا کوئی آثار نہ ہو نہ اس نے کوئی حرکت کی نہ اس نے رویا ہو ایسی صورت میں اس بچے پر نہ جنازہ ہوگا نہ اس کو گسل ہوگا البتہ اس کو بھی قبر کھودنے کے بعد اس کو بھی قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا عام طور سے ایسے بچوں کو قبرستان سے الہہدہ دفن کیا جاتا ہے ایسا درست نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہے قابل احترام ہے لیکن چونکہ اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں پائے گئے اس لئے اس پر نہ جنازہ ہوگا نہ گسل ہوگا بلکہ اس کو بھی قبر کھودنے کے بعد قبرستان میں اس کو بھی دفن کیا جائے گا البتہ وہ بچہ جو پیدا ہوا اور اس کے اندر زندگی کے آثار پائے گئے زندگی کے آثار یعنی اس نے رویا یا کچھ دن روزندہ رہا اس کے بعد اس کی موت ہوئی ایسی صورت میں اس بچے کو نام بھی رکھا جائے گا اس کو گسل بھی دیا جائے گا اس کا جنازہ پر بڑھا جائے گا اور اس کو بھی قبرستان میں اسی طرح سے دفن کیا جائے گا اور اسی انداز سے اس کی بھی قبر بنائی جائے گی جس انداز سے بڑے میت کے لئے اور بڑے لوگوں کے لئے قبر بنائی جاتی ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو جنازے سے متعلق تھیں لہٰذا اس میں یہ بات ذہن نشین رہے کی تکبیرات میں نہ تو ہاتھ اٹھائے جائیں گے نہ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کیا جائے گا نہیں اپنی گردنس اوپر کی طرف اشارہ کیا جائے گا یہ تمام کی تمام باتیں ذہن نشین رکھیں اور جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے اور جنازے کی نماز صرف ایک ہی دفعہ ہے الا یہ کہ جو گھر کا وارث ہے اگر اس وارث کی اجازت کے بغیر اور اس کی حاضری کے بغیر ہی جنازے کی نماز ادا کر دی گئی ایسی صورت میں اس حقیقی وارث کو جنازے کی نماز دوبارہ پڑھنے کی اجازت اور گنجائش اور درست ہے اس کے لئے ورنہ کسی میت پر بلا عذر کے اور بغیر وارث کے بلکل بار بار جنازہ پڑھنا بغیر کسی عذر کے یہ درست نہیں ہے وہ میت کا حق تھا وہ ادا کر دیا گیا اب جنازے کے بعد میت کو اس کی قبر کی طرف لہد کی طرف لے جائے جائے گا اس کے بعد جنازے کے بعد حدیث سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے چونکہ جنازہ بھی ایک دعا ہی ہے جو کی میت کے لئے کی گئی اللہم اگفیل حینا کے ذریعے سے یا اللہم اگفیل لہو ورحمہو جو بھی دعا کی گئی اس تمام دعا میں اس کے لئے دعا مغفرت ہی تھی ایک بازہ نشین رکھیں اگر میت چھوٹے بچے کی ہو لڑکے کی ہو تو لڑکی کی ہو نابالک بچہ یا بچی ہو ایسی صورت میں تیسری تکبیر کے بعد اللہم اگفیل حینا کی جگہ پر بچے کے لئے لڑکے کے لئے پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطوں واجعلہ لنا اور اگر لڑکی ہو تو لڑکی کے لئے نابالک لڑکی کے لئے جو دعا پڑھی جائے گی تیسری تکبیر کے بعد اس میں تھوڑا سا فرق ہے اور تھوڑی سا تبدیلی ہے اسی دعا میں اللہم اجعل حالنا فرطوں واجعل حالنا اجروں وزخروں واجعل حالنا شافعتوں ومشفعہ یہ دعا چھوٹی بچی کے لئے پڑھی جائے گی اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو پوری زندگی اور زندگی کے بعد کے یہ مراحل سنت کے مطابق ہمیں ادا کرنے کہ اللہ تبارک وطالعہ توفیق عطا فرمائے